السلام علیکم دوستو دوستو حال ہی میں پی آئیے کی تاریخ کا تیرمہ بڑا حادثہ پیش آیا جس میں تانوے افراد شہید ہوئے یقیناً یہ درد دل رکھنے والے افراد کے لیے ایک دردناک حادثہ تھا جس میں بہت سے لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ویسے تو پی آئیے کے سب حادثے ہی بہت دردناک تھے لیکن یہ حادثہ اس لیے بھی زیادہ دردناک تھا کہ اس میں موجود مسافر عید منانے اپنے پیاروں کے پاس جا رہے تھے پی آئیے کے اب تک تیرہ حادثوں میں اہم شخصیات سمیت 875 افراد اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں پی آئیے کے پیش آنے والے تیرہ واقعات کی تفصیل بتاؤں گا پی آئیے پیکے 705 20 مئی 1965 کو پی آئیے کا تیارہ کائرہ ائرپورٹ پر دورانے لینڈنگ کریش ہونے سے 121 افراد جنبھک ہوئے یہ تیارہ کراچی پاکستان سے 114 مسافروں کو لے کر لندن جا رہا تھا کائرہ ائرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران پائلٹ نے بتایا کہ جہاز میں کچھ پرابلم ہے کچھ ہی دیر میں یہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا 6 اگست 1970 کو پی آئیے کا فوکر تیارہ شدید بارش میں اسلام آباد ائرپورٹ پر ٹیک آف کے بعد گر کر تباہ ہو گیا یہ تیارہ ایک چھوٹے سے گاؤں روات کے قریب گر کر تباہ ہوا اس حادثے میں 30 افراد جانبھک ہوئے 8 دسمبر 1972 کو پی آئیے کا ایک اور فوکر تیارہ ایف ٹونٹی سیون راولپنڈی میں گر کر تباہ ہو گیا اس حادثے میں 26 افراد اس دنیا سے رخصت ہوئے 26 نومبر 1989 کو حاجیوں کو واپس لانے کے لیے پی آئیے کا تیارہ بوئنگ 707 جدہ ائرپورٹ سے ٹیک آف کے بعد تائف کے قریب گر کر تباہ ہوا اس بڑے حادثے میں 156 افراد شہید ہوئے اس کے بعد 23 اکتوبر 1986 میں پی آئیے کا فوکر تیارہ ایف ٹونٹی سیون پشاور میں گر کر تباہ ہوا اس حادثے میں 54 افراد جانبھک ہوئے 25 اگست 1999 میں پی آئیے کا فوکر تیارہ گلگت کے پہاڑوں میں گر کر تباہ ہوا جس میں 54 افراد سوار تھے آج تک نہ ہی ملبا ملا اور نہ ہی لاشیں تیارے کے گمشدہ ہونے کے بعد 3-4 دن تک پاکستانی ملٹری کی جانب سے سرچ آپریشن جاری رہا لیکن کہیں سے کوئی سراغ نہ مل پایا اور آج تک یہ تیارہ اور اس میں موجود افراد لا پتا ہے 25 سبتمبر 1992 میں پی آئیے کا تیارہ ایت تین سو ختمنڈو میں پہاڑوں سے ٹکرا گیا جس میں 157 مسافر جانبھک ہوئے 10 جولائی 2006 میں پی آئیے کا فوکر تیارہ ملتان کے قریب گر کر تباہ ہوا جس میں 41 افراد موت کے موں میں چلے گئے 28 جولائی 2010 میں پھر ائر بلو کا تیارہ ائر بس 321 جو کراچی سے اسلام آباد جا رہا تھا مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں 150 افراد اپنے پیاروں کو چھوڑ کر موت کی وادیوں میں چلے گئے اس کے بعد 20 اپریل 2012 کو بوجہ ائر لائن کا تیارہ جو کراچی سے اسلام آباد جا رہا تھا یہ تیارہ اسلام آباد کے علاقے لوئے بیر کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اس حادثے میں 121 افراد جامھک ہوئے 7 دسمبر 2016 کو پی آئی اے کا تیارہ ایٹی آر فورٹی ٹو جو چترال سے اسلام آباد آ رہا تھا ہریپور کے علاقے حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوا اس حادثے میں معروف شخصیت جنید جمشید سمیت 48 مسافر خالقے حقیقی سے جاملے اور آخر پہ 22 میں 2020 کو حال ہی میں ہوئے پی آئی اے کے بڑے حادثے نے سب کی آنکھوں کو عشق بار کر دیا جس میں بڑی تداد میں جانی نقصان بھی ہوا کیونکہ یہ تیارہ آبادی والے علاقے پہ گرا تھا تو اس نتیجے میں کافی گھروں اور وہاں کے رہائشی افراد کو بھی نقصان پہنچا اور یہاں میں اس حادثے کے حوالے سے ایک پائلٹ کے نظریات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا معلوم نہیں کہ جب تیارہ لاہور سے کراچی پرواز کے لیے روانہ ہوا تو اس وقت اس کے دونوں انجن ٹھیک حالت میں تھے یا ایک انجن ہی کام کر رہا تھا لینڈنگ ایر کی کیا پوزیشن تھی کیا وہ تقنیکی طور پر بلکل ٹھیک تھا عموماً یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دورانے پرواز کسی تیارے کے دونوں انجن بے ایک وقت یا تھوڑے وقفے کے بعد فیل ہو جائیں آج گرنے والا تیارہ بھی دو انجن والا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی تیارے کے دونوں انجن فیل نہ ہوئے ہوں بارحال اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جیسے امریکی پائلٹ سی بی سلی کے کمیشل تیارے کی پرواز کے کچھ لمحات بعد ہی پرندوں کے ٹکرانے سے دونوں انجن فیل ہو گئے اور اس نے امرجنسی میں تیارے کو گلائیڈ کرتے ہوئے دریائے ہیڈسن میں اتار دیا اور تمام مسافروں عملہ محفوظ رہے ایسی چند مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں لیکن بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بغیر انجن اور پاور کے بھی گلائیڈنگ اور لینڈنگ ممکن ہے ابھی یہ معلوم نہیں کہ تیارے کی لینڈنگ گئر پوری طرح کھل پا رہے تھے یا ادورے کھل رہے تھے لینڈنگ کے لیے جہاز کے لینڈنگ گئر پوری طرح کھلے ہونے چاہیے یہاں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دونوں انجن فیل ہیں لینڈنگ گئر پوری طرح کھل نہیں رہا تو اب پائلٹ کو کیا کرنا چاہیے پائلٹ کو مناسب حالات میں اگر ممکن ہو تو تیارے کو ایک دو ٹرن آراؤنڈ چکر لگوانا چاہیے تاکہ اگر سسٹم میں کمانڈ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا سائیڈ ایرر ہے تو وہ دور ہو جائے اور لینڈنگ گئر کھل سکیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب جہاز کے دونوں یا ایک انجن کام کر رہا ہو آپ کے جہاز کے پاس تھرسٹ ہو یا پھر آپ کی رنوے اپروچ پر پرواز کی بلندی تین سے چار ہزار فیٹ ہو آج کراچی میں ہونے والے پی آئی اے کے حادثے میں بہت ساری چیمگویاں جاری ہیں اور ظاہر ہے پاکستان میں ائر بلو حادثہ ہو بوجہ ائر لائن حادثہ ہو یا جنید جمشید تیارے کا سانعہ ہو کبھی بھی مکمل تحقیقات سامنے نہیں آئیں خیر اس بات کو ادھر روکتا ہوں پہلے اپنی بات پوری کرلوں اچھا تیارے کے دونوں انجن فیل ہو گئے لینڈنگ گئر مکمل نہیں کھل رہا تھا اس لیے پائلٹ نے تیارے کو چکر لگوانے کا فیصلہ کیا لوگ مجھنا چیز پر ہنسیں گے کہ لیکن یہ ایک نہایت ہی جلد بازی کا فیصلہ تھا میں اس کو بے وکوفانہ فیصلہ نہیں کہتا کہ پائلٹ کی کوشش رہی ہوگی کہ لینڈنگ گئر مکمل کھل جائے تاکہ سیف لینڈنگ ممکن ہو سکے تھرست کے ختم ہونے کے بعد تیارے کی پرواز کی بلندی آگے کا سفر اور نیچے گرنے کا تناسب کیا ہے اس کے دونوں انجن فیل ہو جائیں تو کیا خیال ہے کیا ہوگا تیارہ کسی وزنی پتھر کی طرح زمین پر نہیں آگرے گا بلکہ ہر ایک میل نیچے آنے یعنی پرواز کی بلندی کم کرنے پر وہ سترہ میل آگے کا فاصلہ تیہ کرے گا اب چھتیس ہزار فیت تقریباً سات میل بنتے ہیں تو اس صورت میں تیارہ ستر میل تک آگے فاصلہ تیہ کر سکتا ہے اور کسی قریبی ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کر سکتا ہے مذکورہ تیارہ ائرپورٹ کے قریب پہنچ چکا تھا جس کی بلندی ہزار فیٹ سے لے کر دو ہزار فیٹ تک عمومن ہوتی ہے یعنی یہاں سے دو ہزار فیٹ کی بلندی ہونے کی صورت میں تیارہ زمین سے 0.3787 میل انچائی پر تھا اور اس کے آگے گلائڈنگ یعنی چار میل کے قریب کم از کم بنتی ہے جبکہ ہزار فیٹ کی بلندی کی صورت میں تیارہ 1.8935 میل یعنی دو میل کے لگ بگ آگے فاصلہ تیہ کر سکتا تھا زمین کو چھونے سے قبل یاد رہے کہ یہ ایک عمومی فارمولا ہے جو بعض حالات میں ایک آدھ فیصد کم یا چند فیصد زیادہ بھی ممکن ہے جی جناب دونوں انجن فیل ہیں وقت کم ہے مزید ہائٹ آپ لے نہیں سکتے تو تیارے کو ٹرن آراؤنڈ کروانا ایک محلک اور غلط فیصلہ ہے آپ کو چاہیے کہ ائرپورٹ کے رنوے پر بیلی لینڈنگ کروانے کا مشکل لیکن ناگوزیر فیصلہ لیں یہ ایک مشکل لیکن آخری حل ہے یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں جتنا سننے میں لگتا ہے ممکن ہے رگڑ کی وجہ سے تیارے میں آگ لگ جائے لیکن ائرپورٹس پر فائر برگیڈز کا عملہ ایسے حالات سے لیمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے مجھے کبھی یقین ہے تمام مسافر بشمول عملہ بچ جاتے یا شاید چند افراد اپنی جان سے جاتے لیکن یہی آخری حل تھا ائر بوجہ تیارہ ائر بلو تیارہ اور جنید جمشید والا تیارہ کیوں گرے آخر اس ذکر تیارہ ایک انجن پر اڑایا گیا کیونکہ چھوٹی فلائٹس پنڈی اسلام آباد پہن جائے گا لیکن جو ہوا سب کے سامنے ہے پنڈی گرنے والا بوجہ ائر لین کا تیارہ اڑنے کے قابل ہی نہیں تھا جس کو زبردتی کچھ دے دلا کر فٹنس سیٹیفکیٹ اور اجازت نامہ دلوایا گیا ائر بلو کا مجھے معلوم نہیں ان تمام حالیہ برسوں میں ہونے والے حادثات کا ذمہ دار کون ہے کیا ان کو محض سزائیں دینا معتل کرنا یا نوکری سے برخواست کر دینا کافی ہے یا ان پر بقاعدہ مقدمات چلنے چاہیے تھے کیا مرنے والے جو عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے آ رہے تھے ان کے لیے اللہ پاک مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین کہہ دینا کافی ہے یا ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے یا ان کو شہید کہہ کر فائل بند کر دیں تحقیقات کبھی پبلک تو کریں تاکہ ہمارے جیسے جاہل کو بھی تو معلوم ہو کے چل کیا رہا ہے آپ کو معلوم ہے یا نہیں لیکن جاتے جاتے ایک انوکھی بات بتاتا ہوں ایک پی آئی اے کا تیارہ تھا جو کسی یورپی ملک پہنچا تو چیکنگ پر معلوم پڑا کہ انجن کو فیول دینے والے پائپ پر کلپ کی جگہ تامبے کی تار کو بل دے کر اس کو انجیکٹر سے جوڑا گیا تھا یعنی اتنی لمبی فلائٹ کو ٹیکنیکل گراؤنڈ سٹاپ نے جگار لگا کر بیج دیا وہ تیارہ وہاں ہولڈ کر لیا گیا پی آئی اے کو بقاعدہ لمبا چوڑا جرمانہ بھی کیا گیا دل میں شدید دکھ ہے ایسا لگتا ہے جیسے میرا کوئی سگا عزیز اس حادثے میں چلا گیا ہو میں یہ پوسٹ نہیں لکھنا چاہ رہا تھا لیکن آج نہ لکھتا تو کل تک ہماری قوم کو کوئی نیا شگل مل چکا ہوتا میرا حکومت سے سوال ہے کہ پی آئی اے جیسے سفید ہاتھی کو کب تک پالیں گے اگر پرائیویٹ نہیں کرنا تو عملہ کب کم کرو گے دنیا میں فی جہاز سب سے زیادہ عملہ پی آئی اے کا ہے اوہ بھائی کوئی تو جواب دو ریاست مدینہ کے والی آپ ہی بتاؤ کب انصاف ہوگا اور کب ہم عوام کو احساس ہوگا کہ عوام یتین نہیں کہ ان جگاڑیوں کے ہتھے چڑی رہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھیں روڈ پر سفر کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نکے بان اللہ پاک ہم سب سے زیادہ اللہ پاک ہم سب سے زیادہ